اٹھا اپنے تین پر پڑھ رہے ہیں اب چار پر دیکھئے گا رشت نمبر چار پر سکت نمبر نو منتر منتر نمبر ایک منتر نمبر ہم آٹھ ماں پڑھ رہے ہیں باسمان شریر کو پرابت ہوتا ہے اور جس میں تین پرکار سے دوسروں کا کلان کرنے والا وارن کرنے والا شریر ملتا ہے اب پرماتمہ کا تین ستھی تھی اب یہاں پھر بتائیں گے کیونکہ تھاکار ہے اب یہاں پھر آ گیا منتر نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں کہا ہے کہ اس سوم سبحاؤ والے سردھالو پرس کو یہاں پرس لکھنا شروع کر دیا دو منتر پہلے ان نکلیا نے یہاں لکھنا تھا سوم آنے اس آمر پرماتمہ کو جو سیسو روپ میں پرگٹ ہوتا ہے سیسو روپ میں کماروستہ میں جب وہ بالک روپ میں پرگٹ ہوتا ہے ابھی ادھنیا ابھی معنی پورن روپ سے ادھنیا معنی کماری بنا دھنائی گائیں کے بارے میں ہم ہمارے یہاں اکسیتری یہ بھاسا ہے جو بنا دھنائی اور ابھی ادھنیا پورن روپ سے کماری دھینوے معنی گوویں ترپت کرتی ہیں اس پرماتمہ کو جو سیسو روپ میں بالک روپ میں پرگٹ ہوتا ہے اس کی پروسکی لیلہ کماری گائوں ابھی ادھنیا کماری گوووں کے دوارہ ہوتی ہے وہ اس کو ترپت کرتی ہیں اپنی آتما آج آپ سکسیت ہیں اس سکسیت کا جو لاب ہے کیول یہی ہے کہ ہم بھگوان کو پہچان سکتے ہیں ہم صدگرنتوں کو سویم جان سکتے ہیں جن صدگرنتوں کو جن پرانوں کو ویدوں کو گیتا جی کو آدھار مان کر ان نقلی گروہوں نے پورے ہندو سماج کو دنت قتھا سنا دی لوک وید سنا کے من گھردکانیاں بنا کر کے بھگوان سے کوسوں دور کر دیا آج اس سکسیت کے پربھاؤ سے ہم پرماتما کو پہچانیں گے اور اس کو پائیں گے اب سو بھگے آپ کا آپ جی کا جنم اس کلی یگ میں اور اس سنے میں اس سے آگے پیچھے آگے بھی اب تو اس کا پورے وشوہ میں وشتار ہوگا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور کوئی بہدھا کرنے کی چیشتہ کرے گا تو مہا مورک ہوگا کیونکہ لاکھوں کی سنکھیا میں سردھالو اس تطویجان سے پریچیت ہو چکے ہیں یہ تو ایک ویسپورٹ ہو چکا ہے پرماتما کی جانگا اور اس میں کوئی بہدھا کرنے کی چیشتہ کرے گا تو وہ اندھے گدھے کی طرح ہوگا جیسے ہرنیک سپو تھا کنس تھا راؤن تھا اس کٹیگری کے وقتی ہوں گے جو اس میں بادھا کریں گے اور مو کی کھاؤں گے ایک اندھے گدھے کھڑیا تھا ریل کی پٹڑی پہ اب ادھر سے ایک گاڑی آ رہی تھی اس نے دور سے بہنک پڑ گی کوئی تجھے ڈسٹرب کرنے ادھر ہی آ رہا ہے اس اندھے گدھے کو بہنک پڑ گی کہ کوئی تجھے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس کے پاس جو اوزار تھے اتھیار تھے دونوں پچھلے پیر تیار کر لئے جیدر سے کھڑ 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 ہوتی آوا تھی اس طرف پچھلے پیر کر لئے پریشت باغ در کر لیا اور دونوں جلتے پینا لئے اکان دے نکٹ اس کا ٹھوکوں گا ٹرین آئی نکٹ اس نے دونوں لات ماری اٹھا گیا پٹے کے دیا چکنہ تور کر دیا ٹکڑے ہو گئے تو اس پرمیشور کے مارک میں اب کوئی بادہ اورود پیدا کرے گا وہ اندھا گدھا ہوگا پرمیشور نے چھت سے ورس پہلے کہا تھا درمداز دوئے لاکھ دوائی یہ مول گیان کی تبار نہ جائے اور کلیوک کا جو بچلی پیڑھی آو گی یہ مول گیان باہر جو پڑھی یہ بچلی پیڑھی ہنس نہیں تیری پرماتمہ نے تب ویدوں اور گیتا کے سارے پرشن نمبر بتا جئے تھے درمداز دی کو اور پرانوں کے بتا جئے تھے سلوک منتر بتا جئے تھے اور کہا تھا ویٹائی پر بتائیے مت کیسے تھے نائر نقلی سمجھ لیں گے اور یہ پھر بات بدل جائیں گے اور ہم جب آئیں گے یا اپنا کوئی داس بیجھیں گے بچلی پیڑھی میں تب ہی ان کی پول کھل ہنگے کیوں کریں تو تب ہی ان کی پول کھل ہنگے جو عز بکواد کر رہے ہیں عزرو عمر ہیں سکبر ماہ ویشنہ ویس مرتن جائے ہیں کالج جائے ہیں سرویشور ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہیں یہ شوہمبو ہیں پھر ان کی پول کھل لیں گے تو کہا تھا دھرم داست و لاکھ دوائی یہ مول گیان کی تبار نہ چاہیے اور مول گیان باہر جو پڑھی یا بچلی پیڑھی ہم سنیتر ہی آج آپ اس بچلی پیڑھی میں ہو جس کے لئے خزانہ دبا کر رکھا ہوا تھا اب کھول دیا بگوان نے بولو ستگردے برم پتا پرماتما پورن برم سروس شریف رچنہار قبیر صاحب جی قبیر دیو جی جو بنارس میں کاسی شہر میں ایک سو بیش ورس تک رہے سہ سریر آئے تھے سہ سریر چلے گئے یہ پورن برماتما ہے اسنک برماند کے سوامی ہیں یہ پاپ ناسک ہے جس کے وسے میں سبھی ستگرند پرمان کرتے ہیں پویتر چاروں وید پرمیشور کبیر دیو جی کی مہمہ سے بھرے پڑے ہیں یہ پرماتما پوزہ کے یوگ ہے یہی پرماتما پاپ ناسک ہے یہی ہمارا پتا ہے یہی وہ پرمیشور ہے جس کے وسے میں ہم پڑھا اور سنا کرتے تھے تمیو ماتا چا پتا تمیو تمیو بندھو چا سکھا تمیو تمیو بیدیا چا درمین تمیو تمیو سروے ممدیو دیو یہ ہیں وہ کبیر پرمیشور جو ہمارے ماتا اور پتا کا دونوں کا ہی ساز لارول کرتے ہیں کیونکہ ان کے وطن سے ہم سبھی اوتپن ہوئے ہیں اور یہی ہمارے سچے بندھو ہیں سچے ساتھی ہیں پرماتمہ کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا پھر ہوں جب تک دھرتی آکاش جو بچھا گو کی نظر میں یوں سائیں کو سنت بھگتوں کے پیچھے پھر یہ بھگت وچھل بھگوانت انانت کوٹی برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھارے ستگور پورس کبیر ہیں یہ کل کے سرجنہار آپ جی نے کل راتری کے سرچنگ میں پرمیشور کی مہمہ سنی ستگرنتوں کو آنکھوں دیکھا پروجیکٹر پر پرمیشور کبیر دیو جی نے اپنی امرت وانی میں سچیدانند گھنبرم کی وانی میں یعنی کبیر وانی میں سکسم بید میں اس تتوہ گیان میں کہا ہے کہ بید میرا بھید ہے میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی ہم چار بیدوں سے پریچت ہیں رگوید، یدر وید ساموید اور اتھر وید ان چاروں بیدوں میں پرمیشور کبیر جی کی مہمہ بھری پڑی ہے کبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی انگھاری مانے اگ مانے پاپ اری مانے سترو پاپوں کا ناسک بمبھاری مانے بمین بندھنوں کا سترو بندھن کاٹنے والا بندھک ناسک بند سے چھڑانے والا بندی چھوڑ یدر وید ادھائے نمبر پانچ کے شلوک نمبر بتیس میں سفرشت کیا ہے کہ اسی کسی جو پرماتما اتیس شانتی دائک ہے وہ ہے کبیر انگھاری اسی وہ کبیر ہے وہ پاپ ناسک ہے اور بمبھاری اسی بمبھاری مانے بندھنوں کا سترو پناتما و پرماتما کا پانا بہت سمپل ہے بہت آسان ہے یدی اس پرچوی پر کوئی آسان کام ہے تو پرماتما پرابطی ہے اور آج تک ہمیں ملا نہیں رشی مہرشیوں نے ہزاروں ورس تک سادنائے کی ان کی سادنہ من مکھی تھی ان کی سادنائے ساسطر بھی تیاغ کر من مانا آچڑ تھا اور ان کو گیان کیول برحم تک کا تھا ساتھ میں برحم نے اس کال بھگوان نے جو اکیش برمات کا سوامی ہے اس نے اپنی سوچ اپنا مت بھی ان رشی مہرشیوں میں تھوپ دیا تھوک دیا چاروں ویدوں میں کہیں پر بھی ہٹھ یوگ کرنے کا پراؤدھان آدیس نردیس نہیں ہے یہ ہٹھ یوگ ہوا کہاں سے شروع اور سب سے جیدہ ہٹھ یوگ ہی کیا دارا ہے یہ ہٹھ یوگ کہاں سے شروع ہوا جس میں برمات جی کمل کے پھول پر رکھ دیا گیا ان کو سچیت کر دیا گیا پہلے یہ اچیت کر رکھے تھے کال بھگوان نے ان کے پیتانے درگا کے سہیوگ سے ان کی ماتا کے سہیوگ سے برمات جی کہتے ہیں شریف دیوی پران میں اپنے پوتر نارد کو شرشتی رچنا سناتے ہیں اور اپنی اتپتی بھی بتاتے ہیں برمات جی کہتے ہیں بیٹا نارد میں جب کمل کے پھول پر بیٹھا تھا میں نے سب جگہ جل ہی جل دیکھا ان نے کوئی وسطو نظر نہیں آو تھی کمل کے اتریک تھا اسی سمیں آکاس وانی ہوئی کی تپ کرو میں نے ہزار ورس تک تپ کیا پھر آکاس وانی ہوئی کی شرشتی کرو اب برمات جی نے یہ آکاس وانی پورن پرماتما کی مان لی کیونکہ ان کو سوم نہیں پتا بھگوان ہے کیسا کون ہے کہاں رہتا ہے تو انہوں نے آکاس وانی ہوئی تو سوچ لیا کہ پرماتما نے پورن پرماتما کا آدیس ہے اور وہ آدیس تھا ان کے پتا برم کا پھر برمات جی اور ویشنو جی اور شیو جی کو پھر سچیت کر کے تینوں کو اکٹھا کر دیا اس جوت نردن کے آدیس سے درگا نے ان تینوں پتروں کو برمات جی کو شاگر منتھن پر پرتھم بار بھیجا اور ادھر سے کال نے اپنے سواسوں سے یہ پانچوں وید سمودر میں چھپا دیئے تھے انہوں نے وہاں شاگر منتھن کیا تو کال نے چار وید تو پرگڑ کر دیا پانچوں وید سکس وید نشٹ کر دیا جس میں پورن پرماتما کی ویشیس جانکاری اور اس کے پانے کیا میتھڑ تھا ویدھی تھی تو بعد میں برمات جی نے ویدوں کو پڑھا اس سے پہلے ان کی ماتا کہا کرتی تھی برمات جی کی ویشنو جی کی شیل جی کی یہ پوچھتے تھے ماتا ہمارا پتا کون ہے تو درگا کہتی تھی تمہارا کوئی پتا نہیں میرے سے اترکت کوئی پربھو کوئی سوامی نہیں میں ہی سب کی ماتا ہوں اور میں ہی سب کا پتا ہوں میں ہی پرماتما ہوں اس بات سے بچے سنتوشت تھے کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے پھر برمات جی نے پڑھا چاروں ویدوں کو اس میں سپش کیا ہے کہ وید گیان دینے والا بھی یہ برم بھی کہہ رہا ہے کہ ایک پورن پرماتما ہے اسی کی سادھنا کرنے چاہیے وہ ساکار ہے منو صدر سے ہے اور وہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے تب برمات نے سنکا ویقت کی کہ ماتا آپ تو کہہ رہے تھے کہ اور کوئی پربھو ہے نہیں ویدوں میں لکھا ہے کہ وہ تو پرماتما ساکار ہے صدر سے ہے منو صدر سے ہے اس کے درشن کیے جا سکتے ہیں سادھنا کرنے سے اب درگا اسمندس میں پڑ گی کیونکہ درگا نے پھر بتانا پڑا کہ بیٹا وہ پرماتما نرہکار ہے اور وہ تمہیں کبھی دکھائی نہیں دے گا کسی بھی سادھنا سے برمات جی نے کہا کہ ماتا جی آپ کی بات پر مجھے اب اے وشواس ہو گیا اس جوت نردن کے آدھے سے درگا نے ان تینوں پوتروں کو برمات ویشنو مہیس جی کو شاگر منتھن پر پرتھم بار بھیجا اور ادھر سے کال نے اپنے سواسوں سے یہ پانچوں وید سمودر میں چھپا دیئے تھے انہوں نے وہاں شاگر منتھن کیا تو کال نے چار وید تو پرگٹ کر دیئے پانچوں وید سکسو پانچوں وید سکسو